آج بھی یہ ہے کہ نو میں کے بیانیے کی دھجیاں اڑ گئی ہیں آٹھ فروری کو اس کے انتظار ہمارے حساب کے مطابق فارم 45 کے مطابق مسلم نگنون ستارہ سیٹو کی پارٹی ہے آپ سپیکر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تسریم ہی نہیں کرتے ایسا اسی کو ہم ایسا پارٹی نہیں تسریم کرتے اس نے اس کا آپ کو پارلیمیٹری احترام کیانی صاحب یہ پہلے بھی نائیت میں نہیں کیا تھا ہم آج بھی نائیت میں کے قائل نہیں ہیں ہم نے پہلے بھی نائیت میں کی مضمت کی تھی ہم آج بھی نائیت میں کی مضمت کرتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج انکہ نصار کے شو میں جب نون لگی بلال ازر کیانی نے پی ٹی آئی کی اتجاجی تحریک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کا یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ملک میں ہمیشہ انتشار پھلایا نو مئی جیسے کرنا میں تحریک انصاف نے ہی کیے اس پر پھر تحریک انصاف کے زین قریشی نے بلال ازر کیانی کی لائیف شو میں ایسی چھترول کی کہ بلال کیانی مو چھپاتا ہوا نظر آیا آئیں پہلے ان دونوں کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ان کا اب ایک گھیسہ پھٹا ریکارڈ ہے جس سے یہ آگے نہیں نکل رہا رہے ہیں ہر چیز میں یہ نائنھ نائنھ کو لے آتے ہیں کہ یہ نائنھ میں کوئی رہو نہیں کیا پھر کس نے کہا ہے نائنھ میں کوئی رہو نہیں کیا ہسٹوریکل ایونٹ کو ایرےز کر کے آگے تو نہیں چل سکتے کوئی ایرےز نہیں کر رہا نا مجھے دو منٹ دیں گی نے بس کو جماعہ رہا ہے وہ ابھی کانونی کار رہا ہی چل رہی ہے اسے ایرےز نہیں کر سکتے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ان کا پلٹیکل بیانی ہے آپ اس کو رضا دیں گے سبزادہ دھرنے دیں ہیں سبزادہ سٹریٹ پاور شو کی ہے لیکن کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کی ہے اگر آپ کے پاس ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس ہے انہوں نے ابھی ریفر کیا میاں شباز شریف صاحب کی پہلی سپیچ کو تو میاں شباز شریف صاحب نے اسی سپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ نو میہ کے جن لوگ کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں ان کو رہا کر دینا چاہیے لیکن اس پر امری جامعہ نہیں بنایا گیا پلٹیکل اگر آپ نینیٹیف کی بات کرتے ہیں تو پلٹیکل نینیٹیف آج بھی یہ ہے کہ نو میہ کے بیانیے کی دھجیاں اُڑ گئی ہیں آٹھ فروری کو اس کا انتظار رہے دینا آگے کیا ہوتا ہے وہ تو لیگل ہے نا ہم پلٹیکل کی بات کریں پلٹیکل میں یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام نے آپ کے نو میہ کے بیانیے کو نہیں تسلیم کیا پاکستان کی عوام نے جوتی کے نشان پر چمتے کے نشان پر بھینگن کے نشان پر تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ دیا ہے ان کو تو یہاں پہ آگیا آپ کا بیانیاں پھر یہ بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی مددار بات یہ ہے کہ اگر آپ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں تو صرف الفاظی سے نہیں ہوتی اس کو اپنے عملی جامعہ پہلانا ہوگا آپ بات کرتے ہیں کہ جی پارلمنٹ کے اندر ہر چیل ہونی چاہیے پارلمنٹ اسی اپلیکٹ فورم لیکن حقیقت یہ ہے پارلمنٹ کے اندر بھی آپ سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارا اب آپ کہتے ہیں کہ جی پارلمنٹ فنکشن کرنی چاہیے اپوزیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جیسے ہم نے بنایا ہمیں پتا ہے اور پارلمنٹری لیڈر کا مسئلہ ابھی بھی آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے مسئلہ کیا ہے کہ آپ سپیکر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے ایس آئی سی کو ہم ایزا پارٹی نہیں تسلیم کرتے اس نے ہم اس کا آپ کو پارلمنٹری لیڈر نہیں دے سکتے اب آپ دونہ میار نہیں رکھ سکتے پہلے آپ کہتے تھے کیونکہ آپ نے ایس آئی سی جوائن کر لی ہے اس نے ہم آپ کو ریزرڈ سیٹس نہیں دے سکتے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایس آئی سی پیٹی آئی اصد گیسر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ سی ایم کے پی کے کو مفاق کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہیے اصد گیسر صاحب کی سٹیٹمنٹ چیار کریں سٹیٹمنٹس یہاں سے پھر بھی مفاہمت کی آ رہی ہیں کیا پاکستان تحلی کے انصاف کچھ ون سٹپ بیک جانے کو تیار ہوگی ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم ایک کریڈبل اپلسن کروڑ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کچھ خدشات ہیں ان کو آپ دور کریں ہمارے مطابق ہم انشاءاللہ یہ ختم ہو گئی ہے اپنا وائٹ ویپر جاری کرنے لگے ہیں ہمارے حساب کے مطابق فارم فورٹی فائیو کے مطابق مسلمین نون ستارہ سیٹوں کی پارٹی ہے سنتالیس فارم سنتالیس کے اوپر آکے انہوں نے حکومت بنا لی ہے سارا کچھ کر لی ہے چلو آج آپ کو حکومت مل دیں وہ حکومت چھوڑ دیں نہیں ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں اگر حکومت جو ہمیں ہمیشہ تارے دیتے تھے حکومت بردبار ہوتی ہے حکومت بیس فوڈ فورٹ رکھتی ہے حکومت بڑھاتی ہے تو حکومت آج اب پھر رول ادا کرے اور ہمیں اپنا آپ اپنا ادا کرنے دے آپ کو ہمیں پرلیٹر نہیں بنانے دے رہے آپ اپنا اپنا اپنے ایسیس نہیں بنانے دے گھے آپ ابھی ریکارڈ نکل والی جئے نیشنل اسمبلی کے جتنے سیشنی ابھی تک ہوئے ہیں اور آپ صرف یہ کمپیرزن کر لی جگہ کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کاؤنسل کے لوگ کتنا مولنے کا موقع ملا ہے اور ٹریکیری بینچز کو کرنے لیے تو وہ بولنے کی بات نہیں کرنے؟ وہ پارلیمیٹری لیڈر ہو ہمارا ہے؟ نہیں دیکھیں نہیں نہیں میری ارسو نے یہ اس چیز کے باوجود پارلیمیٹی بنے، سٹرین کمیٹیز بنے نہیں وہ تو کمیٹیز سارے بننی ہیں وہ ایک عمل ویسی ہی ایک ہے جو تھوڑا کپیل وقت لے لیتا ہے وہ تاخیر کا شکار اس لی ہے کیونکہ آپ نے ہمارا پارلیمیٹری لیڈر میں بھی تک نہیں بننے دی نہیں نہیں دیکھیں وہ خیر اگر آپ کہیں کہ پارلیمان کے بیہیوئر پر بات کریں نہیں میں بیہیوئر کی بات نہیں کریں میں صرف کہہ رہی ان کو پارلیمیٹری لیڈر بننے دیں تاکہ ان کے پاس یہ شکاری بھی نہ رہے کہ وہ اپنیشنی ایر کرنے دیں کہ پی ٹی آئی کی ساری ان حرکات کے باوجود جس میں انہوں نے کبھی بھی ٹریجری بنچز کی تقریر کے اندر کاغذ پارنے نعرے مارنے اور مفلوچ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس کے باوجود سپیکر نے بھی اور ہم نے بھی زیادہ ٹائم ان کو بولنے دیا ہے گوغر خان صاحب بولتے رہے ہیں عمر ایوب بولتے رہے ہیں عاصر کیسر بولتے رہے ہیں اور ہمارے لوگوں سے زیادہ بولیں اس چیز کے باوجود کہ جس دن لیجسلیشن کبھی کوئی کاغذہ ان نے پھار دیے ویسے بھی گالیاں دیں وزیراعظم جب بہترین کر رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے مساد احترام کیانی صاحب یہ بھی جات چکی ہے میں یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوں اور ان کے بہت سارے لوگ جو ریزنبل ہیں وہ بیچارے وہاں پر بیک فٹ پہ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے لوگ جن میں سمجھ بوجھ اور ریزنبلٹی ہے وہ اس کے بجائے زیادہ جو لوگ وہاں پہ اس طرح کا ماحول پھلانا چاہتے ہیں وہ لوگ زیادہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں میرا خواہل ہے زیادہ ایک بیسر ماحول بن سکتا ہے میں آپ کو یادتا ہوں نہیں مگر آپ نے کہا ہے باتی میری 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 سنیا پارلیمنٹ میں وہ بھی کپی ایسی جو ہوتی نہیں یہ ہوتا ہے کاریاں ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر میری میری سنیا کچھ موقعیں آئی ہیں جہاں پہ تھوڑی سی بھی بات ہو اور ایک وقت آیا تھا میں بار بار اس میں نہیں جان چاہتا مگر ایک وقت تھا جب حکومت کی طرف سے جو بھی موشن آ رہی تھی اس میں ایک ایسی موشن بھی تھی جو کہ غازہ سے ریلیٹر تھی ان لوگوں نے کیونکہ نا کی تھانی بھی تھی تو سلح بگر رہا کرتی مگر میں ایک اوبر آرشنگ بات کروں دیکھیں اور اس میں مجھے ایک پوسٹیپ بات میں کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی کہ حکومت میں آپ کو سب سے اچھی مثال دیتا ہوں جہاں پہ ابھی تک سب سے خوشانگ بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جہاں پہ وفاقی حکومت اور کیپی حکومت کی انٹرائشن میں اب اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں اب کیلی صاحب نے پھر وہی حرکت کی ہے غازہ کی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ شور شرابے کا محول تھا نہیں سمجھ آئی وہ ریپیٹ ہو گیا اب اس کو یہ جان کے لاتے ہیں اس کو انڈرسکور کرنے کے لیے پاکستان تحریکی انسا نہیں تو پھر یہ بھی آپ مانیں شور شرابہ بھی آپ کی طرف ہے آب بھئی یہ بھی پھر مانیں غازہ کی ریزلوشن ارس سن لینا پھر آپ یہ بھی مان لینا کہ پھر ہم واحد پارٹی ہیں جس نے غازہ کے اوپر اتجاج کیا تھا ہم بینر پوستر لے گئے تھا بھول گئے ہیں پہلے دن سیشن کے اوپر کس نے غازہ کے اتجاج کیا تھا کون بینر پوستر لے گئے تھا اور جب ریزلوشن آیا تو شور شرابہ تھا اس میں نہیں پتا جلا اس چیز کو بار پاہ جانا جو ہے ان کو بار پاہ جانا جو ہے انڈرسکور کریکٹ رکھنا پڑے گا جب یہ آغاز ہوا اسیمبلی کا ہم نے اپنا بیس فورٹ فورڈ رکھا میاں شباشتری صاحب کی تقریر ہوئی شروع میں حلہ گولا ہوا ہم نے اپنی پارٹی کو کٹھا کیا ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے ایک رسپونسبل اپوزشن کا ادا کرنا ہے جو میں نے بات کو ریفر کیا سکرین صاحب کی سپیچ کو اگلے دن بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی ہماری پارٹی نے بڑی اس کو خندہ پشانی اسم کی تقریر کو سونا ساری بات ہوئی بلاول بھٹو صاحب نے ایک اس میں نازیبہ لفظ استعمال کیا جو کہ انہوں نے پھر سپنج ہوا سپیکر صاحب کی طرف سے وہاں پہ حلہ گولا مچا بلاول بھٹو صاحب نے ریٹریکٹ کی اپنی سٹیٹمنٹ اپنی سپیچ میں کیونکہ مجھے بات نہیں کرنے دی اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو اپوزشن سے ہاتھ ہی نہیں ملا آپ کو یاد ہے تو ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سپیچ پہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنے دی تو وہ بھی اس کو بہنزی اقینے کے اندر لے کر جا سکتے ہیں وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں مفامد کرے نہیں میں تبقیر ہوں کہ ہم اس کے بعد بات کرنے دی ہم نے تو بلاول بھٹو صاحب داری کو لے جو اب نہیں کرنی ہے نو وے پی ٹی آئی اگز گوئنٹ آپ نے کہا پی ٹی آئی اگز لڑت اب کیا ایسی چیزیں جو آپ لوگوں نے نہیں کرنی جو آپ نے ماضی میں کی غلط تھی اب نہیں کرنی ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کرنا ہے جو بھی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے نہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے نہ ہم نے کسی کو موقع دینا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ازام تراشی کرسکے یا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہمارے پر بنا سکتے نو نائنٹھ میں ہم نے پہلے بھی نائنٹھ میں نہیں کیا تھا ہم آج بھی نائنٹھ میں کے قائل نہیں ہیں ہم نے پہلے بھی نائنٹھ میں کی مضمت کی تھی ہم آج بھی نائنٹھ میں کی مضمت کرتے ہیں عمران خان سے لے کے ہم آپ پاکستان طریقے مدر کرتا بلکل کیے ہر کسی نے کیے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر دوبارہ اس طرح سے ہوگا اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا خان صاحب نے ابھی گرفتار کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو لیڈرشپ آوٹسائید جیل ہے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے پھر جیل سے ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے سمجھ نہیں آتی کونسی سٹیٹمنٹ پہ اس میں کونسی سٹیٹمنٹ پہ ہے ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں ہم نے ہمیشہ کورٹ کو بھی صرف ہم تسلیم کیا اس کے ہر فیصلے کو ہمارے سامنے آپ کے سامنے ہیں ناظرین آپ نے دونوں میں مانو کی گفتگو سنی زین قریشی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم نے نہ پہلے نو میئی کیا اور نہ اب ہم کریں گے ہم نے پہلے بھی نو میئی کی مضمت کی اور آج بھی ہم نو میئی کی مضمت کرتے ہیں یہ نون لیک والے ہارشو میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے نو میئی کیا اگر واقعی نو میئی ہم نے کیا ہے تو اس واقعے کو سال ہونے والا ہے حکومت بھی ان کی ہے یہ ایویڈنس سم نے لے کر کیوں نہیں آتے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں کہ نو میئی ہم نے کیا یہ صرف ہم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں معلوم انہیں بھی ہے کہ نو میئی کی اصل کہانی کیا ہے اور عوام نے تو نو میئی کے ان کے بیانیے کو دفن کر دیا ہے آٹھ فروی کو عوام نے تحریک انصاف کو منڈیٹ دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ نو میئی کا بیانیاں ان کا ایک ڈراما تھا زین قریشی نے مزید کہا کہ ان کا یہ نو میئی والا بیانیاں اب مزید نہیں چلے گا عوام بہ شہور ہے اور وہ جانتے ہیں کہ نو میئی کی اصل کہانی کیا ہے یہ تو پورے ملک میں سولہ سے سترہ سیٹیں لینے میں کمیاب ہوئے ہیں باقی ساری سیٹیں انہوں نے دھانلی کر کے اقتدار حاصل کیا ہے باقی جہاں تک بات ہے ہماری اعتجاجی تحریک کی وہ ہم پورے ملک میں جلسے کریں گے اور جب تک ہمیں ہمارا کھویا ہوا منڈیٹ واپس نہیں ملتا ہماری یہ اعتجاجی تحریک جاری رہے گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے تحریک انصاف اس اعتجاجی تحریک کے ذریعے اپنا کھویا ہوا منڈیٹ حاصل کرنے میں کمیاب ہوگی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ